اسلام علیکم ورحمت اللہ مائی نام اس محمد حارون جیسے کہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا سٹرکچر آف ہیومن ہارٹ انٹرنل اور ایکسٹرنل جو سٹرکچر ہے اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا اور لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے کنڈکشن سسٹم آف ہیومن ہارٹ کو بلی جیٹیل سے ڈسکس کیا تھا تو آج کا ہمارا لیکچر ہے کنٹرول آف ہارٹ بیٹ اس پر نروس کنٹرول اور ہم نے ساتھ ساتھ کنٹرول کو دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ اس سے ریلیٹڈ جو بھی ہماری ٹرمنالوجیز ہیں ان کو بھی ہم نے کلیئر کٹ ہے آج کی اس لیکچر میں ہم نے کور اپ کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں کنٹرول آف ہارٹ بیٹ سب سے پہلے اس ٹوپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں ٹائپس آف ہارٹ کا پتہ ہونا چاہیے اگر میں اس کو نوٹ کروں ٹائپس آف ہارٹ تو ہمیں ٹائپس آف ہارٹ میں ہمیں دو طرح کے ہمیں ہارٹ جو ہے وہ نظر آتے ہیں ایک کو ہم بیٹا کہتے ہیں میوجینک ہارٹ میوجینک اور نیکسٹ ون ہے ہمارے پاس وہ ہے ہمارے پاس نیورو جینک میوجینک وہ ہارٹ ہے جس کے اندر نرو ایمپلس جو جنیٹ ہوتی ہیں نرو ایمپلس وہ بیسیکلی کنٹریکشن آف مسلس ہے کنٹریکشن آف کارڈیک مسلس کارڈیک مسلس کے کنٹریکٹ کرنے سے اس ہارٹ کے اندر نرو ایمپلس جنیٹ ہو رہی ہوتی ہے ایسے ہارٹ کو ہم کہتے ہیں میوجینک ہارٹ ہے اور یہ ہارٹ ہمیں ہیومنز کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے ہیومنز ہیں یا جو ڈیفرنٹ طرح کے انیملز ہیں ان کے اندر ہمیں میوجینک ہارٹ دیکھنے کو ملتا ہے نیورو جینک ہارٹ کے اندر جو نرو ایمپلس جنیٹ ہوتی ہے نروس سسٹم یعنی کہ ایسے ہارٹ کو کنٹیکٹ کروانے میں نروس سسٹم رول پلے کر رہا ہوگا اس کی طرف سے اگر نروس آئے گی تو یہ ہارٹ کنٹیکٹ کریں گے اگر نروس نہیں آئے گی تو یہ ہارٹ کنٹیکٹ کرنے کی صلاحیت اس میں موجود نہیں ہوگی اور ایسا ہارٹ ہمیں دیکھنے کو بلتا ہے کاکروچ کے اندر تو یہ ہمارے پاس سمپل دو طرح کے ہمیں ہارٹ دیکھنے کو ملتی ہیں انیملز کے اندر اب ہم دیکھتے ہیں کنٹرول آف ہارٹ بیٹ میوجینک جو ہمارے پاس ہارٹ ہے کیونکہ ہیومن ہارٹ ایک میوجینک ہے اور اس کے اندر جو کنٹرول ہے وہ کس حساب سے ہوتا ہے ٹھیک ہے کنٹریکشن ہارٹ کے مسلس خود کر رہے ہوتے ہیں نروس خود بخود جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے لیکن یہ لاسٹ لیکچر کے اندر بھی بار ڈسکس ہوئی ہے یا سلو کرنے کے لئے یا ہارٹ بیٹ کو سلو کرنے کے لئے یا فاسٹ کرنے کے لئے یہاں پر انوالو ہوتے ہیں ہمارا انڈوکرائن سسٹم بھی انوالو ہوتا ہے اور جو نروس سسٹم ہے یہ بھی انوالو ہوتا ہے یعنی کہنے کا کیا مطلب ہے جو انوالمنٹ ہے نروس سسٹم کی نروس سسٹم کی اور اس کے علاوہ جو ہمارا انڈوکرائن سسٹم انوالو ہو رہا ہے اینڈوکرائن سسٹم یعنی ہارمون کے ذریعے ہم کوئی شروع سے یہ کارڈیک مسل کی کنٹریکشن نہیں کرواتے بلکہ ہم کیا کرتے ہیں یہ دونوں انوالو ہوتے ہیں ڈکریز یا انکریز لانے کے لیے کس کے اندر ہارٹ پیٹ کے اندر تو سیرے سے کنٹریکشن تو ہوتی ہے نوڈل ٹیشو کے ذریعے وہاں سے نرم ایمپلس سے جنریٹ ہوتی ہیں بہرحال ہمارا ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا نروس سسٹم انوالو نہیں ہوتا انڈوکرائن سسٹم انوالو نہیں ہوتا بلکہ انڈوکرائن سسٹم اور نروس سسٹم دونوں یہاں پر رول پلے کرتے ہیں ہارڈ بیٹ کو سلو کرنے کے لیے یا ہارڈ بیٹ کو فاسٹ کرنے کے لیے ہارڈ بیٹ جو سٹارٹ ہوتی ہے نا وہ اصل میں نوڈل ٹیشو کے ذریعے ہوتی ہے لیکن اس کو ڈکریز یا انکریز کرنے کا کام سمہاو ہمارا نروس سسٹم بھی رول پلے کرتے ہیں اور ساتھ ہمارا جو انڈوکرائن سسٹم ہے وہ بھی رول پلے کرتے ہیں تو نیکسٹ جو پارٹ ہے اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ نروس کنٹرول آف ہارڈ بیٹ کہ ہارڈ بیٹ پر نروس کنٹرول کیسے ہے دیکھیں ہمارے پاس برین کا ایک پارٹ ہے جس کو ہم میڈولا اوبلنگیٹا کہتے ہیں میڈولا اوبلنگیٹا ان کے اندر ہمیں اس پارٹ کے اندر ہمیں کنٹرول سینٹر نظر آتے ہیں یہ کنٹرول سینٹر کون سے تو لیکا کنٹرول سینٹر جو ہارڈ بیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں کس کو کنٹرول کرتے ہیں ہارڈ بیٹ کو تو ہارڈ بیٹ کو کنٹرول کرنے والے سینٹر کس کے اندر موجود ہیں میڈولہ وب لیاٹیvari اس کے علاوہ ہمارا نروس سسٹم دو طرح کا ہوتا ہے سمپیٹھئیٹک نروس سسٹم یہ تو بات کیا ہے ہم نے سینٹر نروس سسٹم کی تو سینٹر نروس سسٹم سے آگے جو ریسپونس ہے وہ جو جنریٹ ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے یا سیمپیتھٹک ہوتا ہے یا پیرا سیمپیتھٹک ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کا یہاں پر رول پلے کیا ہوگا تو سیمپیتھٹک نروس سسٹم سیمپیتھٹک نروس سسٹم یہ سسٹم کس طریقے سے اپنا رول پلے یہاں پر کر رہا ہے سیمپیتھٹک نروس سسٹم کا کامی ہوتا ہے انکریز ہارٹ بیٹ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے انکریز ہارٹ بیٹ کلیر ہو گیا اب کس طریقے سے یہ آگے ہارٹ بیٹ کو کنٹرول کرتا ہے سیمپیٹیٹنگ نیرو سسٹم میں خاص قسم کے نیورو ٹرانس میٹر ریلیز ہوتے ہیں ان نیورو ٹرانس میٹر کو ہم کہتے ہیں ایڈینالی نور ایپی نیفرین ایپی نیفرین نیورو ٹرانس میٹر یہ نیورو ٹرانس میٹر اگر انڈوکرائن سے ریلیز ہوں گے تو ہم ہی ہارمون کہیں گے اور اگر نروس سسٹم بنا رہا ہوگا تو ہم ہی نیورو ٹرانس میٹر کہتے ہیں تو یہ سیمپیٹیٹنگ نروس سسٹم سے خاص قسم کے نیورو ٹرانس میٹر ریلیز ہوتے ہیں جن کو ہم نار ایپی نیفرین کہتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے ہارٹ بیٹ کو فاسٹ کرنا آپ نے کچھ نہ کچھ ہاتھ تک تو پڑھا ہوا ہے سیمپیٹیٹنگ نروس سسٹم اور پیرا سیمپیٹیٹنگ نروس سسٹم یہ آٹو نومک نروس سسٹم کی اگزمپل ہیں یہ کس نروس سسٹم کی اگزمپل ہیں بیٹا آٹو نومک نروس سسٹم کی آٹو نومک ایسا نروس سسٹم جو آٹومیٹکلی کام کرتا ہے آٹو نومک نروس سسٹم یہ فردر اس کی ٹائپس ہیں سیمپیٹیٹنگ نروس سسٹم اور دوسری جو بیٹا اس کی ٹائپ ہے وہ ہے پیرا سیمپیٹیٹنگ نروس سسٹم نروس سسٹم اب جب سمپیتیٹک نروس سسٹم یہاں ورک کرے گا تو وہ ہارٹ بیٹ کو انکریز کرے گا اور کون سے نیرو ٹرانس میٹر یہاں پر ریلیز کرے گا نور اپنیفرین یہ نیرو ٹرانس میٹر ریلیز ہوگا اور اس کا ایفیکٹ کس پر پڑے گا یہ ایفیکٹ آگے ڈالے گا ایس اے نوڈ کے اوپر جیسے ہی ایس اے نوڈ کے اوپر یہ ایفیکٹ ڈالے گا تو لاسٹ لیکچر کے اندر بار ڈسکس ہو چکی ہے کہ ایس اے نوڈ سے 72-75 ٹائم جو ہے پر منٹ کے حساب سے نروس جنریٹ ہوتی ہیں اور آگے فردر ہمارے ہارٹ مسلز کے اندر ایک ساتھ ہمیں کنٹیکشن لیکنے کو ملتی ہے تو اس کا ایفیکٹ کس پر ہوتا ہے بیٹا ایس اے نوڈ کے اوپر ہوتا ہے اور وہاں پر نروس کے جنریٹ کرنے کے میکنیزم کو یہ فاسٹ کرتا ہے کیونکہ پریویس لیکچر کے اندر ہمارے ہارٹ بیٹ کو انگریز کر دے گا اب وہاں ہارٹ بیٹ کو کیسے انگریز کرتا ہے تو اس کا آنسر سمپل یہ ہے کہ نور اپنیفرین نیورو ٹرانس میٹر ریلیز کرتا ہے جو جا کر ایس اے نوڈ پر ایفیکٹ ڈالتے ہیں اور اس سے مسلز کے اندر کنٹیکشن بڑھ جاتی ہے تو اس طرح کہتے ہیں کہ ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو گئی ہے پیرا سمپیسٹیک نروس سسٹم یہ جب ایفیکٹ ڈالتے ہیں تو اس کا کام کیا ہوتا ہے بیٹا یہ ہماری ڈیکریز ہارٹ بیٹ ڈیکریز ہارٹ بیٹ یا سلو ڈاؤن یہ ہماری ہارٹ بیٹ کو کیا کر دیتے بیٹا سلو ڈاؤن کرتا ہے تو کیسے یہ سلو ڈاؤن کرتا ہے اس سے ایک نیورو ٹرانس میٹر ریلیز ہوتا ہے اس نیورو ٹرانس میٹر کا بیٹا نام ہے ایسی ٹائل کولین ایسی ٹائل کولین اور یہ ایسیٹائل کولین کا ایفیکٹ ہوتا ہے ایس اے نوڈ کے اوپر وہاں جا کر نرو ایمپلس بننے کے پروسس کو سلو کرتا ہے تو اوورال ہرڈ کے اندر جو کنٹیکشن ہے وہ کیا ہو جاتی بٹا سلو ہو جاتی ہے اب یہ ایسیٹائل کولین کہاں سے ریلیز ہوتا ہے یہ ایک ویگس نرو ہوتی ہے جو ہمارے پیرفیرن نروس سسٹم کی پیرا سیمپیتیٹنگ نروس سسٹم کی ایک خاص جنرنیٹ کرنے کے لئے نروس استعمال ہوتی ہے ٹینتھ نرو ہے آپ نے پڑا ہوئے کرینل نرو ٹویلو پیئرز ہوتا ہے اس میں سے ٹینتھ پیئر جو ہے نا اس نرو کو کہتے ہیں ویگس نرو یہ ویگس نرو جو ہے ایک نیورو ٹرانس میٹر ریلیز کرتے ہیں جس کا نام ایسیٹائل کولین ہے یہی ایسیٹائل کولین فردر کیا کرتے ہیں ایسے نوڈ پر جا کر ایفیکٹ ڈالتا ہے اور نرو ایمپلز کم جنرنیٹ ہوگی تو ہارٹ کے مسلز کے اندر بھی کنٹریکشن کم ہوگی تو ہم کہتے ہیں ہارٹ بیٹ اوورال کیا ہو چکی ہے سلو ہو چکی ہے تو اس طرح سے نروس سسٹم کا ہم نے یہاں پر رول دیکھا جو کیا کر رہے ہیں ہماری ہارٹ بیٹ کو سلو کر رہے ہیں یا ہارٹ بیٹ کو فاسٹ کر رہے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ون جو ٹوپک ہے وہ ہے ہارمونل کنٹرول آف ہارٹ بیٹ یا کیا اس میں کوئی انڈوکرائن سسٹم کا بھی یہاں پر رول ہے بلکل ایسے یہ تین طرح کے ہارمون ہے جو ہمارے انڈوکرائن سسٹم سے ریلیز ہوتے ہیں فرسٹ ون ہے ہمارے پاس اپی نیفرین اپی نیفرین نور اپی نیفرین نور اپی نیفرین اور اس کے علاوہ جو ہے تھرڈ ون ہے ہمارے پاس تھائراؤگزن ہارمون تھائراؤگزن ہارمون اس کے علاوہ اپی نیفرین اور نور اپی نیفرین ان کا دوسرا نام ہے ایڈرینالین ایڈرینالین بھی ہم اسے کہتے ہیں اور اس کو ہم نور ایڈرینالین بھی ہم کہتے ہیں تو یہ ایڈرینالین اور نون ایڈرینالین یہ ہمارے خاص طور پر جو ایڈرینال گلینڈ ہیں ان سے ریلیز ہوتے ہیں یہ تین ہارمون ایسے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے انکریز ہارٹ بیٹ انکریز ہارٹ بیٹ جو ہماری ہارڈ بیٹ کو کیا کرتے ہیں میٹا فاسٹ کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ہارمونز بھی ہیں جو ہمارے ہارڈ کے اوپر ایفیکٹ ڈالتے ہیں ہارڈ بیٹ کو فاسٹ کرنے کے لیے یا اس کے علاوہ ہارڈ بیٹ کو سلو کرنے کے لیے کچھ دو ٹرمنالوجیز ہیں وہ ہمیں پتا ہونی چاہیے خاص طور پر اس لیکچر سے ریلیٹڈ ہی ہیں ایک ہے بیٹا ٹریکی کارڈیای ٹریکی کارڈیای کنڈیشن اور اس کے علاوہ دوسری ہے بریڈی کارڈیای بریڈی کارڈیای کنڈیشن کیا ہوتی ہے ٹریکی کارڈیای وہ کنڈیشن ہے جس میں ہارڈ بیٹ نارمل سے زیادہ ہو جاتی ہے یعنی اس میں جو نارمل ہارڈ بیٹ ہے نا ہارڈ بیٹ وہ کیا ہو جائے گی بیٹا فاسٹ ہو جائے گی تو نارمل ہارڈ بیٹ ہماری کیا ہو جائے گی فاسٹ ہو جائے گی نارمل نہیں رہے گی بلکہ فاسٹ ہو جائے گی اور اگر ہماری ہیومن ہارٹ بیٹ وہ نارمل سے سلو ہو جائے سلو ہارٹ بیٹ ہو نارمل سے تھوڑا سا کم ہو جائے تو اس کے لیے ہم ایک کنڈیشن یہاں پر لگاتے ہیں جس کو ہم کہہ کہتے ہیں بریڈی کارڈیای ہم اسے کہتے ہیں تو یہ آج کا ہمارے لیکچر تھا جس میں ہم نے کنٹرول آف ہیومن ہارٹ بیٹ کو دیکھا ہے کہ اس میں نروس سسٹم اور انڈوکرین سسٹم کا کام صرف انکریز یا ڈیگریز کرنے کا ہوتا ہے اثر ویس کنٹریکشن کا کام خود با خود ہمارے ہارٹ کے مسلز کے اندر ہو رہا ہوتا ہے جن کو ہم نوڈل ٹیشو کہتے ہیں وہ ہی نروس جنریٹ کرتے ہیں اور اس سے ہمارے ہارٹ جو ہے وہ کنٹریکٹ ہوتا رہتا ہے بس اس کا کام صرف اتنے ہی ہے کہ انکریز کرنے یا ڈیگریز کرنے تو یہ آج کا ہمارے لیکچر تھا ہمارے لیکچر پسند آیا ہوگا انشاءاللہ پھر نیکس لیکچر کے اندر نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آزر ہوں گے آج کے لئے بس اتنے ہی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ